بولی وڈ کی اس مشہور ابھینیتری نے ماتر اپنی ایک زد کی وجہ سے اپنا پورا بولی وڈ کریئے ہی ختم کر لیا دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اگر آپ کو بھی یہ ابھینیتری اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تازہ خبروں کی جان کری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا کہا جاتا ہے کہ اگر بولی وڈ میں کسی بھی سیلیبریٹی کی پہلی فلم اتنی بڑی سپر اٹھ ہو جائے تو ان کی انڈسٹری میں اور بھی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے بہت سارے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اپنا نام بڑے ایکٹرز میں شامل کر لیتے ہیں لیکن وہیں ایک ایسی ابینیتری بھی رہی ہیں جنہوں نے اپنی فہلی فلم کے اتنی بڑی سکسس کے بعد بھی اپنے کریئر کی بلکل بھی پرواہ نہیں کی یہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ابینیتری بھاگشری کے بارے میں جنہوں نے سپرسٹار سلمان خان کے ساتھ آج سے تیس سال پہلے میں نے پیار کیا فلم کی تھی ایک فلم اس سمیے کی سب سے بڑی سپر ہٹ مانی جاتی ہے اور اس فلم کو سلمان خان کی سب سے چرچت فلموں میں سے ایک بھی کہا جاتا ہے فلم کے گانے تو آج تک بہت سارے پروگرامز میں بھی سننے کو مل جاتے ہیں کیونکہ درشکوں کے دلوں میں اس فلم کی جگہ ہی کچھ خاص رہی ہے یہ وہ سمیں تھا جب ہر کوئی بھاگشری کے ابینی کی تعریف کر رہا تھا اور بہت سارے کریٹک بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی معصومیت کی وجہ سے فلم اتنی بڑی ہٹ ثابت ہوئی اور سب ہی کو لگ رہا تھا کہ وہ بولی وڈ کی اگلی بہت بڑی ابینیتری بن کر سامنے آئیں گی لیکن شاید قسمت کو کچھ اوری منظور تھا سال انیس سو نبے میں بھاگشری نے ہمالیان دسائی کے ساتھ شادی کر لی جو کہ ان کے بچپن کے دوست بھی تھے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار بھی کرتے تھے لیکن شاید کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے پتی ہی ان کے کریئر کے بیچ آ کھڑے ہوں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہی انڈرسٹری سے دور ہو جائیں گی دراصل جب بھاگشری سلمان خان کے ساتھ بھی میں نے پیار کیا کہ شوٹنگ کر رہی تھی تو انہوں نے سلمان کے ساتھ کچھ رومنٹک سینز کرنے سے منع کر دیا تھا بعد میں ڈائریکٹر کے کافی زیادہ سمجھانے کے بعد ہی وہ کچھ سینز کے لیے راضی ہوئی تھی اور انہیں سینز کے قارن فلم ہٹ بھی ہوئی تھی لیکن اپنی شادی کے بعد تو بھاگشری نے کسی بھی فلم کو کرنے سے ہی منع کر دیا کیونکہ انہیں ایسے سینز سے اپتی ہوا کرتی تھی ابروں کی منعیں تو بھاگشری نے یشرا جیسے بڑے بینرس کو بھی فلم کرنے سے منع کر دیا جو کہ انہوں نے مو مانگی کی عمر دینے کے لیے تیار تھے اور اگر آج بھی بھاگشری اپنے فیصلے کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے فیصلے پر آج بھی ناز ہے کیونکہ اپنی نیجی زندگی انہیں زیادہ پیاری تھی تو دوستو آپ کے بھاگشری کی زد کے قارن ان کے کریر کے ختم ہونے کے بارے میں کیا بچار ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا دھنیواد پھر ملیں گے تازہ خبروں کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں